آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مقدار کیا ہے تو اسے پہلے جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں مقدار بھی آ گئی ہے کہ اگر چار چیزوں میں یعنی جو خجور کشمچ پنیر اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سا نکالنا پڑے گا لیکن اگر آپ گہوں میں نکالنا چاہتے ہیں تو آدھا سا آپ کو نکالنا پڑے گا تو مقدار کی بات کریں تو مقدار اس کی یہی بنتی ہے آج کے زمانے میں یہ ناپنے کا ریواج کم ہے حالانکہ ہم کو اسی چیز کو ریواج دینا چاہیے ہمیں اس سشٹم ایسا بنانا چاہیے کہ آج بھی ہم فطرہ دیں تو ناپ کر دیں اس کی کوشش ہونی چاہیے لیکن یہ چیز رائج نہیں ہے تو اس کی جگہ کلو کے حساب سے دیا جاتا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدمی کتنا کلو دے گا تو اہل علم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ سوا دو اور دھائی کے درمیان اب بہتر یہ ہی ہے کہ آدمی کم سے کم دھائی کلو پھترہ نکال دے کوئی بھی چیز نکال لائے تو کم سے کم آمتر سے جو خجو بغیرہ نکال لائے تو کم سے کم دھائی کلو وہ نکال لائے تو یہ اس کی مقدار کے بارے میں بات ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی